موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں ہمارے پروگرام صلاح ورکشپ نماز کا صحیح طریقہ انشاءاللہ اس پروگرام میں ہم پوری کی پوری نماز دیکھیں گے پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن کے ساتھ جس میں ہم نہ صرف صحیح طریقہ نماز کے دوران کیا کیا گلتیاں ہوتی ہے وہ بھی انشاءاللہ دیکھیں گے اب آپ نے شاید یہ سوچا ہوگا صحیح طریقے کے ساتھ میں گلت چیزیں کیوں بتاؤں گا گلت چیزیں اس لیے ہم دیکھیں گے تاکہ ہم ان گلتیوں سے بت سکیں میہ بھائی امی بہن اگر اس پروگرام کے ذریعے آپ صرف ایک بات سیکھ لیتے ہیں صرف ایک بات تو آپ انشاءاللہ اپنی ہر رکعت میں اپنی ہر نماز میں اس گلتی کو صدار سکتے ہیں اس اچھی چیز کو لا سکتے ہیں قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کے سامنے جب ہم کھڑے ہوں گے تو آپ سوچو کہ ایک گلتی صدارنے سے کتنا بڑا فرق آ سکتا ہے ہمارے عمال نامے میں ہماری نیکیاں کتنی بھاری ہو سکتی لیکن انشاءاللہ اس کورس میں جب ہم سٹیپ بائی سٹیپ نماز کا طریقہ سیکھیں گے تو کئی ساری آیات حدیث آپ کے سامنے سکرین پر آئیں گی جس سے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا چیز ہے جو قرآن میں موجود ہے کیا چیز ہے جو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حدیث کے الفاظ کیا ہے اس کا حوالہ کیا ہے کس کتاب میں موجود ہے اور ہم ڈیٹیلز کے ساتھ انشاءاللہ یہ کورس میں دیکھیں گے میں آپ سب کو ایک بات بتا دوں کہ اگر آپ اپنی نماز کو اہم سمجھتے ہیں اور یقیناً با حیثیت مسلمان ہمیں اپنی نماز کو سب سے زیادہ عبادات میں سب سے زیادہ اہمیت دینی چاہیے اور اگر ہم اہمیت دیتے ہیں کہ آپ کو نہیں لگتا کہ تھوڑا ٹائم نکالنا چاہیے زندگی میں ایک بار کم سے کم آپ ایک بار یہ پوری سیریز دیکھو جس میں ہم پوری نماز انشاءاللہ دیکھیں گے سٹیپ بے سٹیپ اور آسان طریقے سے دلائل کے ساتھ تو اس کے اندر جو باتیں ہم سیکھیں گے اس کا فائدہ ہماری ساری نمازوں میں ہوگا جو زندگی میں ہمیں روز دن میں پانچ بار پڑھنا ہے تو وہ نمازوں میں اتنا بڑا فائدہ ہو سکتا ہے اگر ہم تھوڑا سا اس تڈی کے لیے اس تحقیق کے لیے وقت نکال لیں انشاءاللہ نماز کے طریقے کے ساتھ ساتھ نماز میں خوشو کیسے پیدا کریں انشاءاللہ اس کی بھی تعلیمات جو ٹریننگ جو قرآن و حدیث میں جو باتیں جو رہنمائی جو ٹپس ہمیں ملتے ہیں جس طرح ہم نماز پڑھتے جائیں گے اس طرح ساتھ ساتھ میں ہم وہ باتیں بھی دیکھتے جائیں گے انشاءاللہ تو آئیے شروع کرتے ہیں ہمارا صلاح ورکشاپ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے آٹھ پوائنٹس قرآن و حدیث سے رکھنا چاہتا ہوں صرف ایک یاد دھیانی کے طور پر کہ ہماری نماز کتنی ضروری ہے میر بھائی میر بہنے سب سے پہلا پوائنٹ ہم جانتے ہیں سعی بخاری کی حدیث ہے حدیث نمبر آٹھ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد ہے پانچ چیزوں پر شہادتی اللہ علیہ اللہ گواہی دینا کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق سوال اللہ کے وَأَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهُ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں وَإِقَامِ السَّوَلَاهُ نماز قائم کرنا وَإِطَاعِ الزَّكَاةِ زَكَاةِ دَيْنَا وَالْحَجِّ وَسَوْمِ رَمْدَان حج کرنا رمضان میں روزے رکھنا یہ پانچ ارکان میں شہادتین کے بعد جس چیز پر بیسٹ ہے ہمارا اسلام جو ارکان میں سے ہے پلرز میں سے ہے وہ بیسٹ میں آمال میں سب سے پہلے نماز کا ذکر ہے اور ہم دیکھتے ہیں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حدیثوں میں ہمیں یہ بات بتائی اور میرے بھائی می بہنیں اس حدیث پر بہت گہرائی سے سوچئے بہت گہرائی سے غور کرئے یہ حدیث کئی الفاظ کے ساتھ ہمیں ملتی ہے میں جو حدیث پڑھ رہا ہوں یہ امام تبرانی نے اپنی کتاب میں جمع کیا ہے حدیث صحیح سنت سے صحیح الجامعہ میں تحقیق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما یحاسبو بھی العبد یوم القیامہ سب سے پہلی چیز جس کا حساب ہوگا قیامت کے دن اسولاہ نماز فَإِن صَلُحَتْ اگر نماز اچھی نکلے گی صَلُحَ لَهُ سَائِرُ عَمَلْهِ اس کے سارے کے سارے عامال اچھے نکلیں گے وَإِن فَصَدَتْ اور اگر نماز خراب نکلے گی فَصَدَ سَائِرُ عَمَلْهِ اس کے سارے کے سارے عامال خراب نکلیں گے اس حدیث سے ہم نے کیا سمجھا اس حدیث سے ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ ایک انسان کی زندگی پر اس کی نماز کا اتنا اثر ہوتا ہے کہ اگر نماز اچھی نکلے گی تو اس کے باقی کے سارے عامال جن کا حساب ہوگا وہ سارے عامال اچھے نکلیں گے اور اگر نماز خراب نکلے گی تو اس کے بعد کے سارے عامال بھی خراب نکلیں گے کیوں خراب نکلیں گے کیونکہ خراب ہوں گے اس حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ مل رہا ہے کہ نماز کا اثر پوری زندگی پر ہوتا ہے اور لوگ سمجھتے ہیں نماز اچھی نہیں تو کیا ہوا میں دوسرے تو اچھی چیزیں کر رہا ہوں لیکن حقیقت یہ ہے اگر نماز اچھی نکلے گی تو ہی باقی کے عامال اچھے نکلیں گے اور نماز اچھی نہیں نکلے گی تو باقی کے عامال بھی اچھے نہیں نکلیں گے تو ہمارے لیے اس حدیث میں ایک طرح سے ہمارا رپورٹ کارٹ دکھ رہا ہے کہ اگر ہم اپنا جائزہ محاسبہ لیں میں ہی نماز اچھی بری ہے آپ تو جانتے ہی ہو نا اگر نماز اچھی ہے تو بات مل رہی ہے کہ نماز اچھی ہونے کے بعد سارے عامال بھی اچھے نکلیں گے اور نماز خراب ہو تو سارے عامال بھی خراب نکلیں گے تو سمجھ لینا چاہیے اور امپورٹنس دینا چاہیے یہ ہو گیا دوسرا پوائنٹ تیسا پوائنٹ جو دوسرے پوائنٹ سے جڑا ہوا ہے سورة الانکبوت میں سورہ نمبر 29 آیت نمبر 45 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ہے واقعی میں سولا نماز قائم کرو اِنَّا سُولَاتَ تَنْحَا اَنِلْفَحْشَائِ وَالْمُنْكَرْ بے شک نماز تمہیں روکتی ہے بے حیائیوں سے اور برے کاموں سے ایک انسان کی نماز اسے روکتی ہے نماز اچھی ہو گئی تو نماز اسے روکے گی بے حیائیوں سے برے کاموں سے ہم انسان ہوتے ہیں کمزور اور ہمیں چاہیے ایسا سپورٹ ایک گاڑی ہے گاڑی کو بریک چاہیے تو نماز کے اندر جیسے کہ بریک ہوتا ہے جو روکتی ہے گناہوں سے ایک انسان کو منکرات سے بے حیائی کے کاموں سے تو یہ ہو گیا ہمارا پوائنٹ نمبر تین پوائنٹ نمبر چار می بھائی میں یہ بہنیں کیا آپ کو یہ پتا ہے ہم ہیں اس دنیا کی زندگی میں اور سب سے قیمتی چیز جو ہمارے پاس اس دنیا میں ہے وہ ہے ہمارا ایمان پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین الرجلی و بین الشرقی والکفری ترک الصلاح ایک شخص میں اور شرق اور کفر کے درمیان میں ایک چیز ہے نماز چھوڑ دینا ہمارے اور شرق اور کفر کے درمیان میں ایک چیز ہے وہ ہے ترک الصلاح نماز چھوڑ دینا یعنی اگر کوئی شخص ترک الصلاح نماز چھوڑ دے تو اس کے اور شرق اور کفر کے درمیان میں جو بیریر تھا جو آڑ تھی وہ نہیں رہی یعنی کہ اب وہ شرق اور کفر میں پڑ سکتا ہے می بھائی امی بہنیں اس دنیا میں سب سے قیمتی چیز جو ہمارے پاس ہے وہ ہمارا ایمان ہے اور ہمیں ڈرنا چاہیے کہ اگر ایک نماز بھی کوئی جان بوجھ کے چھوڑ دے تو اسے ڈرنا چاہیے کہ کہیں وہ شرق اور کفر میں نہ پڑ جائے کیونکہ جو بیریر تھا درمیان میں اب وہ نہیں رہا ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ نماز جمع جمع پڑنا تو لازم ہے پانچ وقت پڑا تو بہت اچھا آدمی ہے یعنی کہ ایسے سمجھ میں آتا ہے کہ جمع جمع پڑنا فرض ہے پانچ وقت نماز بہت اچھے لوگ پڑیں گے یعنی کہ مستحب ایک طرح سے لیکن حقیقت یہ ہے پانچ وقت نماز پڑنا فرض ہے اور اگر ایک وقت کی نماز بھی ترکس صلاح وہ چھوڑ رہا ہے اسے ڈرنا چاہیے کہ اس کے اور شرق اور کفر کے درمیان کی جو آڑ تھی جو بیریر تھی وہ نہیں رہی جیسے مثال کے طور پر ہم شیطان کے خلاف ایک طرح سے جنگ لڑ رہے ہیں شیطان چاہتا ہے کہ ہم فیل ہو جائے جہنم میں چلے جائیں ایک جنگ کے اندر جیسے کہ قلعہ ہوتا ہے جو بچا رہا ہے جیسے کہ کبھی کوئی شیلڈ ہوتی ہے کوئی ڈھال ہوتی ہے کوئی بلٹ پروف جیکٹ ہوتا ہے جو گولی سے بچا رہا ہے ایک انسان کو یہاں پہ ہماری نماز روکتی ہے ہمیں ہمیں بچاتی ہے ہماری ایمان کو بچاتی ہے می بھائی می بہنیں اس چیز کو ہمیں کم نہیں سمجھنا چاہیے یہ ہو گیا پوائنٹ نمبر چار اگلا پوائنٹ اگر کسی کے دروازے پر ایک دریاں بہتی ہو جس میں وہ دن میں پانچ بار نہائے کیا کہتے ہو تم کیا اس کے جسم پر کوئی محل باقی رہے گا صحابہ نے کہا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جسم پر تو کوئی بھی محل پھر باقی نہیں رہے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا قَالَ فَذَلِكَ مِسْلُ سَلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُ اللَّهُ بِهِ الْخَطَوْيَا یہی مثال ہے پانچ وقت کی نمازوں کی ان نمازوں کے ذریعے اللہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے مطمی بھائی می بہنیں یہ نماز نیکی میں آگے بڑھنے کا ذریعہ تو ہے گناہوں سے روکنے کا ذریعہ تو ہے لیکن ساتھ ساتھ میں جو گناہ ہو گئے ہیں ان سے مغفرت پانے کا بھی ذریعہ ہے انہیں مٹانے کا بھی ذریعہ ہے اور یقیناً بڑے گناہ جو ہوتے ہیں اس کے لئے ساتھ ساتھ میں توبہ بھی چاہیے لیکن یہ نماز جیسے کہ اسے توبہ کے طرف بھی بڑھائے گی اس کے دل میں وہ چیز کی تمنا پیدا کرے گی اگر اس کی نماز اچھی ہے تو وہ نماز اس کی زندگی کو بھی چینج کرے گی اس کی خطاؤں کی معافی کا بھی ذریعہ بنے گی پوائنٹ نمبر چھے می بھائی می بہنیں یہ دنیا کی زندگی جو ہے نا اس میں ہر کسی کو مشکلوں سے گزرنا ہی ہوتا ہے چاہے پسند ہو یا نہ پسند ہو چاہے آپ چاہتے ہو یا نہ چاہتے ہو لیکن مشکلوں سے پریشانیوں سے انسان کو گزرنا ہی پڑتا ہے ان مشکلوں میں ایک بہت بڑی چیز ہے اللہ کا ساتھ اللہ کی مدد کیونکہ اللہ رب العالمین ہے اللہ وہ ہے جس کے لئے سارے راستے ممکن ہیں الفتاح راستے کھولنے والا ہے مشکلوں میں سے بچانے والا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے پائیں اس مدد کو پانے کے کچھ ذریعے ہیں جو قرآن و حدیث میں دیے ہوئے ہیں اور ان ذریعوں میں ایک بہت ہی اہم ذریعہ سورہ بقرہ سورہ دو آیت نمبر 153 میں دو ذریعے ذکر ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایواللہین آمن استعینو بسوبری و السولا اے ایمان والو مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے اور صلاح کے ذریعے ان اللہمع صبرین یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے تو صبر اور صلاح اللہ کی مدد حاصل کرنے کا ذریعہ ہے کچھ لوگ ہوتے پریشانی آتی توڑ جاتے ہیں صلاح بھی برداشت کا مادہ نہیں ہوتا ہے تو اگر ایک انسان تھوڑا صبر کرے نا یہ صبر اللہ کی مدد پانے کا ذریعہ ہے اسی طرح نماز جو ہے نماز بھی اللہ کی مدد حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کی مدد ملتی ہے یہ ہو گیا پوائنٹ نمبر 6 نماز قائم کرو میری یاد کے لیے اللہ کی یاد کے لیے اور میے بھائی می بہنیں دن میں پانچ بار جب ایک انسان نماز پڑھتا ہے نا تو اللہ کی یاد اس کے دل میں آ جاتی ہے اور یہ یاد ذریعہ ہے سکون کا اور یہ ہماری پوائنٹ نمبر 8 کہ نماز کے ذریعے سکون ملتا ہے دل کو دل کو چین و اتمنان ملتا ہے جس چین و اتمنان کے لیے لوگ کیا کیا کر رہے ہیں آج ایسا انہیں لگتا ہے کہ میں کوئی اچھی سی ویکیشن پہ جاؤں تو سکون ملے گا اچھا سا گھر ہو بہت اچھی سینری کے پاس ہو بہت اچھا فرنیچر ہو لیکن حقیقت یہ ہے بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس یہ سب کچھ ہے پھر بھی خودکشی کر کے مرتے ہیں پھر بھی نین کی گولیاں خاکا کے جیتے ہیں تو حقیقت یہ ہے سکون کہاں ہے اور یہ سکون جو ہے نا اتنی قیمتی چیز ہے کروڑ روپے کھرچا کر کے نہیں مل سکتی ہے لیکن نماز جو پڑھتے ہیں اس میں اتمنان اور سکون ملتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ روت سورہ نمبر تیرہ آت نمبر ٹھائیس اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب در حقیقت اللہ کی یاد میں اللہ کی ذکر میں دلوں کو اتمنان ملتا ہے اور نماز کیا ہے اقیم صلاح لی ذکری نماز قائم کرو میری یاد کے لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کی یاد کے لئے اور اللہ کی یاد دل میں آتی ہے یہ یاد اللہ کی مدد کا بھی ذریعہ ہے اللہ سے تعلق جوڑنے کا بھی ذریعہ ہے اللہ کی قریبی بندوں میں سے بننے کا بھی ذریعہ ہے اور ساتھ ساتھ میں دل کے اتمنان اور سکون کا بھی ذریعہ ہے یہ نماز کے ذریعے دل کو چین ملتا ہے میہ بھائی میہ بہنیں جو لوگ پہلی بار سجدہ کرتے ہیں چاہے وہ اسلام میں نئے داخل ہوئے ہوں چاہے وہ ایسی زندگی جی رہے تھے جس میں دین سے دور تھے لیکن جو سجدہ کرتے ہیں تو جو چین ملتا ہے جو سکون ملتا ہے جو اتمنان ملتا ہے وہ چیز کا کوئی کمپیرزن نہیں ہے اس پوری دنیا میں اس سے پہلے کہ ہم نماز کا طریقہ ڈیمانسٹریشن سٹارٹ کریں میں آپ کے سامنے چھے ایسے پوائنٹس رکھنا چاہتا ہوں جن باتوں کا اگر ہم خیال رکھیں تو انشاءاللہ ہمیں اپنی نماز میں زیادہ ثواب ملے گا ہاں میرے بھائی میرے بہنیں نماز نماز میں ثواب میں فرق ہوتا ہے حسان بن اتیہ رحمہ اللہ تابعی ہے انہوں نے کیا خوب فرمایا انہوں نے کہا اِنَّا رَجُلَئِنِي لَيَكُنَانِ فِي الصَّلَاةِ الْوَاحِدَا دو لوگ ایک ہی نماز میں کھڑے ہیں وَأَنَّمَا بَيْنَهُمَا فِي الْفَضْلِي کَمَا بَيْنَ السَّمَائِ وَالْأَرْضِي اور دونوں کے ثواب میں ہو سکتا ہے اتنا فرق ہے جیسے آسمان و زمین کے بیچ میں فرق ہے مطلب دو لوگ بازو بازو میں ہمیں دیکھ رہے ہیں ہم تو دیکھ کے ہی سوچ نہیں دیکھ دونوں نے نماز پڑھ لیے لیکن دونوں کے ثواب میں ہو سکتا ہے اتنا بڑا فرق ہے کہ آسمان و زمین کے درمیان میں جو فرق ہوتا ہے امام ابودعود نے حسن سنت سے ایک حدیث جمع کی ہے جس میں آتا ہے کہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ نماز پڑھتا ہے ایک شخص نماز پڑھتا ہے وہ پلٹتا ہے لیکن اس کے لیے نماز کا صرف دسویں حصہ لکھایاتا ہے دسویں ون اپون ٹین تسوہ نوہ کسی کسی کے لیے پوری نماز پڑھی لیکن لکھا گیا صرف نماز کا نوہ حصہ ون اپون نائن ایک بٹا نوہ سمنوہ آٹوہ حصہ سبوہ ساتوہ حصہ سدسوہ چھٹا حصہ خمسوہ پانچوہ حصہ روبوہ چوتھائی سلسوہ ایک بٹا تین نصفوہ آدھا تو می بھائی می بہنیں نماز ہم پڑھ رہے ہیں لیکن کیا ہمیں پتا ہے کہ وہ نماز میں چند چیزوں کا خیال رکھیں گے تو سواب زیادہ ملے گا بلکہ سواب کم نہیں ہوگا ملٹیپلائے ہو کر ملے گا انشاءاللہ آئیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلا پوائنٹ اور وہ ہے خشو قرآن میں آتا ہے سور مومنون میں سورہ نمبر تیس آیت نمبر ایک اور دو قد افلح المومنون بے شک مومنین کامیاب ہو گئے اللذینہم فی سولاتہم خاشعون وہ جو اپنی نماز میں خشو اختیار کرتے ہیں تو جو مومنین خشو اختیار کرتے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا وہ لوگ تو کامیاب ہو گئے میبھائی میبہنیں خشو سے کیا ہوتا ہے وہی نماز کے اندر زیادہ سکون محسوس ہوتا ہے زیادہ اتمنان محسوس ہوتا ہے زیادہ اللہ سے قربت کا احساس ہوتا ہے دل میں تو خشو کے ساتھ نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب ملے گا زیادی بات ہے نمبر دو نماز میں جتنی سنتوں پر ہم عمل کریں گے اتنا ثواب زیادہ ملے گا بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں جب انہیں نماز کے طریقے کے تعلق سے بات بتائی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ اگر یہ نہیں کریں گے تو نماز کیا ہو جائے گی ہاں جواب ہوتا ہے کئی بار ہاں ہو جائے گی نماز یہ بھی نہیں کریں گے تو ہو جائے گی کیا نماز ہو جائے گی تو ہو جائے گی ایک بات ہے لیکن نماز میں زیادہ ثواب ہم کیسے پائیں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے یہ نہیں کہا جیسے تمہارے گلی والے پڑھتے ہیں جیسے تمہارے علاقے والے پڑھتے ہیں جیسے تمہارے گھر والے پڑھتے ہیں جیسے تمہارے ابو امی پڑھتے ہیں اس طرح پڑھو کہا کمہ رائے تمونی اس علی جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے اس طرح نماز پڑھو اب ہم دیکھ تو نہیں سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح نماز پڑھی لیکن ہم صحابہ سے سن سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح نماز پڑی اور می بھائی می بہنیں میں آپ سب کو بھارتا ہوں اس چیز میں اللہ کے واسطے علماء کو اماموں کو آپس میں باتو مت جس طرح سے لوگ باتتے ہیں کہ یہ ہماری امام ہے یہ فلا کوکن والوں کی امام ہے یہ ایفریقہ والوں کی امام ہے یہ گلف والوں کی امام ہے سب امام ہمارے ہیں سب علماء اکرام ہمارے ہیں کیونکہ سارے علماء اکرام سارے اماموں کا یہی مقصد تھا ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبع سے جڑیں کسی نے یہ تو نہیں کیا کہ میرے ماننے والے بن جاؤ میرے فالور بن جاؤ میری بات مت چھوڑنا سب نے یہی کوشش کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہم تک پہنچائیں تو اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کسی اور عالم کے پاس ہے وہ دلیل دے رہے ہیں قرآن اور حدیث سے دلیل دے رہے ہیں اور اگر دلائل کی روشنی میں بات واضح ہے پھر یہ مت کہو یہ ہمارے امام نہیں ہے نہیں سب علماء اکرام ہمارے ہیں انہیں ہم آپس میں نہیں باتتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو پھر آپس میں نہیں باتیں گے جس طرح سے بعض لوگ حدیثوں کو باتنے لگتے ہیں کہ یہ حدیث وہ لوگوں کی حدیث ہے سب حدیثیں ہماری ہیں کیونکہ آپ خود سوچو کل قبر میں ہوں گے قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے کس کے عمال کام آئیں گے ہمارے خود کے ہی تو عمال ہمیں کام آئیں گے اب یہ نماز جو ہم پڑھ رہے ہیں اگر آج ایک چیز ہم سیکھ جائیں ایک چیز صدھار لیں تو فائدہ کس کا ہے آپ بتائیے خود کا ہی تو فائدہ ہے خود کی زندگی پہ ہی تو اثر آئے گا وہ نماز کا اثر ہمیں ہماری پوری زندگی میں دکھائے دے گا تمہیں بھائی بہنیں اس چیز میں نہ پڑھیں کہ یہ فلاں سکھا رہے ہیں مجھے نہیں چاہیے یہ دیکھو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یا نہیں ہے ثابت شدہ ہے یا نہیں ہے اگر دلائل کی روشنی میں بات ثابت شدہ ہے تو فالو کریں ایک بات اور میں بتا دوں کہ اس کے اندر ہم صحیح حدیثوں کی روشنی میں سیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورة الاسرہ میں سورہ سترہ آیت نمت چھتیس وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ الْمُ اس چیز کے پیچھے مت چلو جس چیز کا تمہیں علم نہیں جو کنفرم نہیں ہے نا مت چلو اس کے پیچھے ضعیف حدیث یعنی کہ اس میں شک ہے کمزوری ہے عربی میں وارڈ ضعیف کا مطلب ہوتا ہے کمزور یعنی کہ ڈاؤنٹ ہے یعنی کہ ثابت نہیں ہے بات پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنان ترمیدی میں صحیح سنت سے حدیث ہے دَا مَا يُرِبُكْ اس چیز کو چھوڑ دو جس چیز میں شک ہے اِلَا مَا لَا يُرِبُكْ اس چیز کے لیے جس میں شک نہیں ہے اب اگر حدیث صحیح سنت سے آ رہی ہے تو مطلب وہ بات ثابت ہوئی اور ہمیں اس چیز پر عمل کرنا ہے اور اگر ثابت نہیں ہوئی تو ہمارے پورے دین کی میتڈالوجی ہے طریقے کار ہے ہم جب چاند دیکھتے ہیں رمضان کا اب دیکھ رہے ہیں دکھ رہا نہیں ہے لیکن لگتا ہے کہ بادلوں کے پیچھے ہے تو کیا ہمارا مہینہ شروع ہو جاتا ہے یا مہینہ ختم ہو جاتا ہے کیا عید ہم بنا لیتے ہیں لگ رہا ہے کہ چاند تو ہے لگ رہا ہے نہیں جب تک یقین نہ ہو جائے یا تو دیکھ نہ لیں یا تو گواہی نہ آ جائے جب تک کنفرم نہ ہو جائے تب تک ہمارا مہینہ نہ شروع ہوتا ہے نہ ختم ہوتا ہے دین کے کئی سارے مسائل اسی چیز پر بیسٹ ہے کہ شک والی چیزوں کو ہم نہیں فالو کرتے ہیں اب ضعیف حدیثوں میں ایک ڈاؤنٹ ہوتا ہے اور آپ کو میں ایک بات بتا دوں کئی سندے ملا کر کے بھی محدثین دیکھتے ہیں کہ سندوں کو ملانے کے بعد بھی جو ایک سند سے جو شک تھا اگر وہ دور ہو گیا بات کنفرمڈ ہو گئی تو وہ حسن لی غیر ہی حدیث بن جائے گی وہ بات ثابت شدہ حدیثوں میں شمار ہو جائے گی لیکن اگر ساری سندے ملانے کے باوجود جو ڈاؤٹ ہے وہ نہیں دور ہو رہا ہے کوئی چیز کنفرم نہیں ہو رہی ہے تو پھر وہ بات کو چھوڑ دینا چاہیے اسی وجہ سے ہم اس پورے پروگرام میں صرف آپ کو حدیثیں نہیں بتائیں گے حدیثوں کی تحقیق بھی بتائیں گے انشاءاللہ تو نماز میں زیادہ ثواب کیسے حاصل کریں نمبر ایک خشو کے ذریعے نمبر دو سنتوں پر عمل کر کے جتنی سنتوں پر ہم عمل کریں گے اتنا ثواب زیادہ ملے گا وہ ثواب آپ کے اور میرے ہمارے ہی تو کام آئے گا اگر ہم اپنی نماز کو صدھاریں گے کس سپیڈ میں آپ نماز پڑھ رہے ہو کتنی تیزی سے آپ نماز پڑھ رہے ہو یاد رکھئے نماز اگر فارس سپیڈ میں کوئی پڑھتا ہے تو وہ نماز کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا صحیح بخاری میں حدیث ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے فارس سپیڈ میں نماز پڑھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا اِر جِ فَصَلِّ واپس جاؤ پھر سے نماز پڑھو فَإِنَّكَ لَمْ تُسَلِّ تم نے نماز پڑھے ہی نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تم نے اچھی طرح سے نہیں پڑھے اب اچھے سے پڑھو یہ نہیں کہا فَإِنَّكَ لَمْ تُسَلِّ تم نے نماز پڑھے ہی نہیں اس سے کیا پتا چلتا ہے فارس سپیڈ نماز اِز ایکول ٹو نو نماز یعنی نماز ہوئی ہی نہیں تو ثواب زیادہ کیسے ملے گا اتمنان سے پڑھ کر پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نماز کا جو طریقہ سکھایا تو آپ دیکھیں آپ کی سکرین پر حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثُمْ ارْقَى حَتَى تَتْمَئِنَّ رَاقِيَن کہ پھر رکو کرو یہاں تک کہ اتمنان کی حالت میں ہو جاؤ تَتْمَئِنَّ رَاقِيَن اتمنان اب آپ بتاؤ بعض لوگ جو رکو کرتے ہیں جس طرح سے جھکے اور کھڑے ہو گئے اتمنان کہاں سے آیا اتنا جلدی کیسے اتمنان آ گیا ثُمْ ارْفَى رَا سَقَى حَتَّى تَعْدِلَ قَائِمًا پھر اپنے سر کو اٹھاؤ یہاں تک کہ پوری طرح سے سیدھے کھڑے ہو جاؤ یعنی سیدھے کھڑے ہو جاؤ بعض لوگ سجدے میں جانے کی جلدی میں پوری طرح سے کھڑے بھی نہیں ہوئے ہوتے سجدے میں چلے آتے ثُمْ مَسْجُدْ حَتَّى تَتْمَئِنَّ سَاجِدًا پھر سجدہ کرو یہاں تک کہ سجدے کے حالت میں اتمنان نہ جائے ہاں تَتْمَئِنَّ اتمنان نہ جائے ثُمْ ارْفَى حَتَّى تَتْمَئِنَّ جَالِسًا پھر سجدے سے جب سر اٹھاؤ یہاں تک کہ پوری سیدھے نہ ہو جاؤ اتمنان سے نہ بیٹھ جاؤ ثُمْ مَسْجُدْ حَتَّى تَتْمَئِنَّ سَاجِدًا پھر سجدہ کرو یہاں تک کہ سجدے میں اتمنان نہ ہو جائے ثُمْ ارْفَى حَتَّى تَتْمَئِنَّ قَائِمًا پھر جب کھڑے ہو جاؤ تو یہاں تک کہ پوری طرح سے کھڑے نہ ہو جاؤ ثُمْ مَفْعَلْ ذَلِكَ فِي سُلَاتِكَ كُلِّهَا اسی طرح سے اپنی پوری نماز میں کرو پوری نماز میں ایسے ہی اتمنان سے نماز پڑھو تو پوائنٹ نمبر تین ہے اتمنان سے پڑھنا پوائنٹ نمبر چار نماز جب ہم پڑھ رہے ہیں تو ہم کیا پڑھ رہے ہیں اس پر گوھر کرنا اسے سمجھنے کی کوشش کرنا کہ کیا ہم کہہ رہے ہیں ہمائی زبان تو کہہ رہی ہے لیکن دل کیا سمجھ رہا ہے آئیے میں آپ کو ایک حدیث بتاؤں جو سنان ترمیدی میں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِبُوا دُعَانٍ مِن قَلْبٍ غَافِلٍ لَاحٍ جان لو کہ اللہ تعالیٰ غافل دل کی پکار نہیں سنتا مطلب جو دل غافل ہے زبان پکار رہی ہے اللہ کو اِهْدِنَ السِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ لیکن دل نے ہدایت مانگی کیا زبان نے تو مانگی لیکن دل نے مانگی کیا تو اس حدیث میں ہمیں پتا چلا کہ اللہ ایسے دل کی پکار نہیں سنتا جو غافل ہے مطلب پکار تو ہے لیکن دل غفلت میں ہے دل کہیں اور ہے گم تو می بھائی می بہنیں سمجھنا اور میں آپ سب کو ایک ہومورگ دے رہا ہوں کہ نماز کے اندر ہم جو کچھ پڑھیں گے آپ کو وہ سب کی میننگ بھی ساتھ ساتھ میں یاد کرنا ہے انشاءاللہ اور پہلا ہومورگ آج کی اس اپیسوڈ میں قبول کرئیے اور وہ یہ ہے کم سے کم اگلے اپیسوڈ سے پہلے سورت الفاتحہ کا ترجمہ یاد کر کے آئیے انشاءاللہ آئیے آگے بڑھتے ہیں کہ نماز میں اگر ہم سمجھیں گے تو اللہ تعالی ہمارے دل کی پکار کو سنے گا ہمیں اس کا سواب بھی زیادہ ملے گا انشاءاللہ جو نماز آپ پڑھ رہے ہیں جتنے خشو کے ساتھ پڑھ رہے ہیں جتنی سپیٹ سے پڑھ رہے ہیں کہ آپ کو یہ پتا ہے وہی نماز نماز پہلے پڑھیں گے وقت میں ٹائم میں اول وقت پہ پڑھیں گے آپ کو سواب زیادہ ملے گا اللہ کی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا ایل آمالی افضل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سے آمال سب سے افضل ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصولاتو فی اولی وقتی ہاں نماز اپنے اول وقت پر یعنی میں آپ کو مثال دے رہا ہوں مان لیجئے اصر کی نماز کا وقت چار بجے ہو گیا ہے اور آپ وہی نماز پانچ بجے پڑھ رہے ہو ساڑے پانچ بجے پڑھ رہے ہو مغرب سے تھوڑا تھوڑا پہلے پڑھ رہے ہو تو کیا نماز نماز میں سواب سے ملتا ہے یعنی کہ آپ ہی ہو وہی خشو کے ساتھ پڑھے وہی سپریٹ کے ساتھ پڑھے وہی نماز آپ ساڑے پانچ بجے پڑھ رہے ہو تو جو سواب آپ کو مل رہا ہے اس سے زیادہ سواب ملے گا اگر پانچ بجے پڑھوں گے جتنا پانچ بجے سواب ملا اس سے اچھا سواب ملے گا اگر آپ سارے چار بجے پڑھوں گے اور اول وقت کے قریب جاؤں گے تو آپ کو سواب زیادہ ملے گا تو میہ بھائی میہ بہنیں پانچ نمازوں میں سے فجر زہر عصر مغرب یہ چار نمازوں میں ہمیں تعلیم ملتی ہے کہ ہمیں اول وقت پر پہلے پڑھنا چاہیے عشاء کے نماز کے تعلق سے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ملتا ہے کہ وہ تاخیر کرنا پسند کرتے اور انہوں نے تاخیر کو جائز بتایا تو میں آپ سب کو ابھاروں گا نماز آپ جب پڑھی رہے ہونا تھرہ جلدی پڑھو آپ کو سواب زیادہ ملے گا اس فائدہ کس کا ہے آپ ہی کا تو فائدہ ہے سارے عامال پر اس نماز کا اثر بھی بہتر ہوگا تو یہ ہو گیا پوائنٹ نمبر پانچ اور پوائنٹ نمبر چھے نماز جو پڑھ رہے ہیں اسے جماعت کے ساتھ پڑھنا پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلات الجماعتی تفضل صلات الفضی بسبعی و عشرین درجہ جماعت کے ساتھ نماز اکیلے نماز پڑھنے سے ستائیس گناہ بہتر ہے ستائیس درجہ بہتر ہے ٹوئنٹی سیون ٹائمز کیا آپ کو پتا ہے ٹوئنٹی سیون کسے بولتے ہیں ہماری دنیا میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب آفرز آتے ہیں آفرز تو آفرز کیسے ہوتے ہیں بائی ون گیٹ ون فری ایک خریدو ایک فری میں ملے گا بائی ون گیٹ ٹو فری ہو جائے گا اور کیا ہوگا تری فری ہو جائے گا یہاں پہ تو یہ ہے آپ ایک نماز پڑھو آپ کو ستائیس نماز کا سواب ملے گا سبحان اللہ اور میں بھائی میم بہنیں کل درازوں میں جب ایک ایک عمل پہنچے گا ایک طرف ساری نیکیاں ہوگی اور دوسرے طرف جب سارے گناہ ہوں گے اور نیکیاں کم پڑے گی تو کوئی کام نہیں آنے والا ہے ہمیں ہمارے ہی آمال کام آئیں گے میں آپ کو ابھارتا ہوں وہ نماز جب آپ پڑھ ہی رہے ہو تھوڑی سی محنت کر لو ایک نماز کے بدلے ستائیس گناہ نمازوں کا سواب ملے گا پوینٹی سیون ٹائمز اس چیز کو کمنا سمجھیں یہ چھے پوائنٹس تھے ہم سب کے لئے ایک بار ریوائز کرتے ہیں سب سے پہلے جو نماز پڑھیں گے خوشو کے ساتھ پڑھنا نمبر دو سنتوں پر عمل کرنا جتنی سنتوں پر عمل کریں گے اتنا سواب زیادہ ملے گا نمبر تین سلو سپیڈ میں پڑھنا اتمنان کے ساتھ پڑھنا فاسپیڈ نماز اس ایکل ٹو نو نماز نمبر چار جب پڑھ ہی رہے ہیں تو سمجھ لو اللہ تعالیٰ ایسے دل کی پکار نہیں سنتا جو غافل ہے مطلب معنی پر گوھر کرنا میننگ کو سمجھنے کی کوشش کرنا پوائنٹ نمبر پانچ جلدی پڑھنا اول وقت پر پڑھنا اور پوائنٹ نمبر چھ جماعت کے ساتھ پڑھنا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو نماز کی اہمیت سمجھنے کی توفیق دے اپنی نمازوں کی خاص حفاظت کرنے کی توفیق دے اور میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ سب جڑے رہیے اس پروگرام کو اس سیریز کو اینڈنگ تک برابر سے پابندی کے ساتھ انشاءاللہ دیکھنے کا ارادہ کریے اور ساتھی ساتھ آئی پلس اکیڈمی پر جا کر آپ اس اپیسوڈ کی نوٹس ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں انگلش میں اردو میں رومن میں اور امتحان دے سکتے ہیں تاکہ چیک تو کرو کہ آپ نے سمجھا کیا کیا آپ نے صحیح بات سمجھے یا نہیں سمجھے سارے امتحانات سارے اپیسوڈ کے اگر آپ برابر سے دے دیں گے تو آپ کو آئی پلس ٹی وی کی طرف سے انشاءاللہ ایک سرٹیفیکٹ بھی ملے گی میں آپ کو ابھارتا ہوں کہ اس علم کے سفر میں ہمائے ساتھ جڑے رہیں جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وآخر الدعوانان الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ اس سیریز کو ایک بہن نے اپنے والد عبدالغنی دھوپاؤنکر اور والدہ حاجرہ دھوپاؤنکر کے صدقہ جاریہ کے لئے تعوون کیا ہے ہماری مدد کریں